دوستو یہاں پر میرے پاس دو موبائل فون ہے ایک موبائل سے میں آپ کو کسی بھی جگہ کی لوکیشن گوگل میپ میں ایڈ کرنا سکھاؤں گا اس کے بعد دوسرے موبائل میں میں آپ کو اس لوکیشن کو سرچ کر کر دکھاؤں گا کہ گوگل میپ میں وہ لوکیشن ایڈ کرنے کے بعد شو ہو رہی ہے یا نہیں اگر آپ کو بھی گوگل میپ میں اپنا گھر دکان اسکول ہوسپیٹل یا کسی بھی جگہ کی لوکیشن ایڈ کرنا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ کیسا آپ گوگل میپ میں کسی بھی جگہ کی لوکیسن ڈال سکتے ہو تو چلیے جاننے کے لیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر دیکھئے گوگل میپ میں کافی ساری لوکیسن شو ہو رہی ہیں ان میں سے کسی بھی لوکیسن پر کلک کر کے آسانی سے میں اُس جگہ پر پہنچ سکتا ہوں اسی طرح اگر آپ بھی گوگل میپ میں اپنی کسی جگہ کی لوکیسن ڈال کرنا چاہتے ہو جس سے کہ کوئی بھی پرسن گوگل میپ میں لوکیسن سرچ کر کے آپ کی لوکیسن پر آسانی سے آسکے تو گوگل میپ میں کسی بھی جگہ کی لوکیسن ڈال کرنے کے لیے گوگل میپ اوپن کر کے نیچے پلس کنٹیبیوٹ کا اوپسن دکھ رہا ہوگا اس پر کلک کروگے تو اوپر کافی سارے اوپسن آ جائیں گے ایک اوپسن ایڈ بلیس کا دکھ رہا ہوگا اس پر کلک کروگے تو یہاں پر جس لوکیسن کو ایڈ کرنا چاہتے ہو آپ کو کچھ سے اس کی ڈیٹیلز ڈال لی ہوگی سب سے پہلے پلس نیم میں آپ گوگل میپ کے اندر اپنی لوکیسن جس نام سے دکھانا چاہتے ہو پلس نیم میں اس کا نام ڈال ہوگے جیسے کی اگر شوپ کی لوکیسن ڈال رہے ہو تو یہاں جو بھی آپ کی سوپ کا نام ہے وہ آپ یہاں ڈال سکتے ہو اگر گھر کی لوکیسن ڈال رہے ہو تو گھر کا نام ڈال سکتے ہو اس کے بعد کیٹیگری پر کلک کر کے آپ کی یہ لوکیسن جس کیٹیگری میں آتی ہے یہاں پر کیٹیگری چوز کروگے جیسے کی اگر آپ کسی کھانے پینے کی جگہ کی لوکیسن ڈال رہے ہو تو food and drink پر کلک کر کے کیٹیگری چوز کروگے اگر سوپنگ بغیرہ کی لوکیسن ڈال رہے ہو تو سوپنگ کیٹیگری میں چوز کرو گے اگر آپ کو کیٹیگری سمجھ نہیں آ پاتی ہے تو آپ چاہو تو ڈاریکلی اپنی لوکیسن کے حساب سے سرچ کر سکتے ہو میں آن لائن شوپ لوکیسن ڈال رہا ہوں تو میں نے یہ کیپ چوز کر لیا اس کے بعد نیچے ایڈریس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اب یہاں پر آپ کو یہ میپ شو ہو رہا ہوگا بس آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اس طرح سے آپ زوم ان یا زوم آؤٹ کر کے اس پوائنٹ کو اپنی جگہ تک لے جاؤ گے جو جگہ آپ گوگل میپ میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہو اگر آپ جہاں بیٹھ کر یہ لوکیسن گوگل میپ میں ڈال رہے ہو اسی جگہ کی لوکیسن ڈالنا چاہتے ہو گوگل میپ میں تو آپ بس نیچے وائٹ آئیکن پر کلک کرو گے یہ آپ کی کرنٹ لوکیسن پر پہنچ جائے گا اس کے بعد اوپر اوکے کرو گے تو یہ لوکیسن آپ کی لوکیسن ہو جائے گی اور ایڈرس میں اوٹومیٹکلی آپ کا ایڈرس آ جائے گا اس کے نیچے لوکیسن میں آپ چاہو تو اپنے آس پاس کی کوئی لوکیسن ڈال سکتے ہو نام بغیرہ ایڈ مور ڈیٹیل پر کلک کر کے آپ چاہو تو یہاں ہورس میں کلک کر کے آپ کی یہ جگہ کچھ ٹائم کتنے وجہ کلوس ہوتی ہے یا کچھ ٹائم اوپن رہتی ہے آپ یہاں پر چوز کر لوگے یا پھر آپ اس کو ایسی بھی چھوڑ سکتے ہو اس کے علاوہ کونٹیک ڈیٹیل میں اپنا فون نمبر اور ویب سائٹ بھی دے سکتے ہو یا پھر چاہو تو اس کو خالی بھی چھوڑ سکتے ہو اوپننگ ڈیٹ کو بھی آپ ایسی رہنے دے سکتے ہو اس کے بعد سب سے نیچے آپ کو پلیس فوٹوس ایڈ فوٹوس پر کلک کر کے آپ جی جگہ کی لوکیسن ڈال رکے ہو آپ کو کچھ فوٹوس سیلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ فوٹوس سیلیکٹ کرو گے تو آپ کی یہ لوکیسن گوگل میپ میں جل سے جل اپرووال ہو کر ایڈ ہو جائے گی میں نے یہاں پر کچھ فوٹوس سیلیکٹ کر لیے اس کے بعد میں رائٹ کروں گا اور یہاں میں ڈن پر کلک کر دوں گا تو یہ سیلیکٹ ہو جائیں گے آپ کو بس کچھ نہیں کرنا ہے فوٹوس سیلیکٹ کرنے کے بعد نیچے سب میٹ پر کلک کر دینا ہے سب میٹ پر کلک کرتے ہی گوگل میپ کو آپ کی لوکیشن ایڈ کرنے کی روکیش شمیٹ ہو جائے گی اگر آپ کی ڈیالی گئی لوکیشن صحیح ہوگی تو گوگل میپ پانچ چھے دس منٹ میں آپ کی لوکیشن کو اپروب کر دے گا آپ کی لوکیشن روکیشن اپروب ہوئی یا نہیں یہ چیک کرنے کے لیے آپ بیک آئیں گے ہومی سکرین پر آ کر سب سے اوپر پروفائل آئیکن شو ہو رہا ہوگا اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں یور پروفائل پر کلک کریں گے یور پروفائل پر کلک کرنے کے بعد سب سے نیچے آئیں گے تو آپ کو ایڈٹ کا اوپسن دکھ رہا ہوگا اس ایڈٹ پر کلک کریں گے تو آپ نے جتنی بھی لوکیشن ڈال رکھی ہوں گی وہ سب ہی یہاں پر شو ہو جائیں گی تو یہاں پر ابھی یہ پینڈنگ شو ہو رہا ہے جیسے ہی میری لوکیشن اپروب کر دی جائے گی گوگل کی طرف سے تو یہاں پر اپروب شو ہو جائے گا آپ کی لوکیشن اپروب ہونے میں پانس سے دس منٹ کا ٹائم لگ سکتا ہے لوکیشن اپروب ہونے کے بعد آپ کو کسی دوسرے موبائل فون لے کر اس میں اپنی لوکیشن کو سرچ کر کر دیکھنا ہے کیا آپ نے جو لوکیشن گوگل میپ میں ایڈ کی ہے وہ گوگل میپ میں شو ہو رہی ہے یا نہیں میں نے جو لوکیشن ایڈ کی ہے میں اس کو سرچ کر کر دیکھ لیتا ہوں جیسی میں نے اس کو سرچ کیا تو ابھی میری لوکیشن گوگل میپ میں شو نہیں ہو رہی ہے کیونکہ آپ کی روکیشٹ اپروب ہونے کے بعد بھی آپ کی لوکیشن گوگل میپ میں اپ ڈیٹ ہونے میں ایک ہفتے کا ٹائم لگ سکتا ہے اس لئے آپ کو ون ویک تک ویٹ کرنا ہے ون ویک کے بعد آپ کو کسی دوسرے موبائل میں اپنی لوکیشن سرچ کر کر دیکھنا ہے کہ گوگل میپ میں آپ کی لوکیشن شو ہو رہی ہے یا نہیں اگر پھر بھی لوکیشن شو نہیں ہوتی ہے تو آپ کو ایک دو بار پھر سے اپنی لوکیشن کو ایڈ کرنے کی روکیشٹ کرنا ہے تو اس طرح سے گوگل میپ میں آپ کسی بھی جگہ کی لوکیشن ایڈ کر سکتے ہو آئی ہو ویڈیو کافی پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے ساتھی چینل سبسکرائب کیجئے